اب نمبر دو بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے what is revolution what do you mean by revolution basic and fundamental change in at least one of the three aspects of collective life political, social and economic اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجے سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے تعریف ہے واقعی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اسے cold analysis سے ثابت کرنا چاہتا ہوں بہت ہی تھنڈا تجزیہ کوئی جذباتی بات نہیں پہلے میں گواہیہ دے دوں الفضل ما شہدت بھی الاعداء اصرف فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے الفضل ما شہدت بھی الاعداء دشمن جس کی تعریف کرے اگر کنگ ریچرڈ ڈی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی تو معلوم ہوا کہ واقعاً صلاح الدین ایوبی بڑی شخص ہے اب دیکھئے اسی شہر لاہور میں انیس سو بیس میں لیکچر دیا تھا ایم این روئی بنگالی تھا ہندو تھا اور جو کومیونس انٹرنیشنل ارگنیزیشن تھی پوری دنیا کے کومیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی اس کا وہ ممبر تھا اور اس نے اسی لاہور میں بریڈ لاہول کوئی ہوتا تھا مجھے معلوم نہیں کہاں ہوتا تھا غالب انداتہ دربار کے آس پاس کہیں ہوتا تھا بریڈ لاہول وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقناب محمد نے برپا کیا یہ انیس سو بیس کی بات ہے وہ عقیدت مند نہیں ہے ہندو ہے بنگالی ہندو کومیونسٹ اور ٹوپ کا کومیونسٹ اور گو مانے یہ تو انیس سو بیس کی بات ہے اب انیس سو اسی پر آ جائی یعنی صدی کے آغاز سے بیس مرس اور صدی کے اختتام سے پہلے بیس مرس مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں تھی ایک پہم ایس سے ویسٹ میں پہنچ گئے ہیں دی ہنڈرڈ موضوع کیا ہے ایس سیلیکشن ان گریڈیشن اف دی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشل پرسنیلیٹیز اف دی ہیومن ہسٹری پوری انسانی تاریخ جو نون ہے پانچ ہزار سال سے پہلے کا جو ہے ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹوری کے ایرا پانچ ہزار سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں ان کو سیلیکٹ کیا ایک دو تین چار پانچ چھے سو یہ سیلیکشن ہو گیا پھر گریڈیشن ان میں سب سے بڑھتر کس نے بڑی تبدیلی لائی اس کے بعد نمبر دو کون نمبر تین کون ایسیلیکشن اور گریڈیشن اف دی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشل پرسنیلیٹیز اف دی ہیومن ہسٹری اور وہ نمبر ایک پر لگتا ہے محمد رسول اللہ کہ عیسائی ہے میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے مرا نہیں ہے مینہیٹن میں رہائش ہے اور وہ لکھتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کی وجہ پیش کرنی پڑے گی نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں اور محمد کا نمبر ایک پر اور عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا ہوں خدا کا بیٹا نمبر تین پر تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے بکوز ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دی اونلی پرسن دی اونلی پرسن دی اونلی پرسن یہ دی اونلی کو میں نے تین دفاعش لیا کہا واحد شخص ہے واحد شخص ہے واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریم لی سکسسفل ان بہت زیادہ सیقلر mix بذہبی ایتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیکلر ایتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں دی اونلی دی اونلی دی اونلی میں نے تین دفاعش لیا کہا کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں اکثر بڑے لوگ ادھر اوچے ہیں تو ادھر نیچے ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں گوتم بودھ بہت اوچا ہے حضرت مسیح بہت اوچے ہیں لیکن ریاست حکومت سیاست کوئی دخل ہوئی نہیں سکندر اعظم بہت اوچا ہے اٹیلا بہت اوچا ہے چنگیز بہت اوچا ہے بڑے بڑے حکمران ہیں شارلیمان ہوا ہے فلا ہوا ہے اکبر اعظم ہوا ہے لیکن دین اخلاق روحانیت میں کوئی مقام زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا مائنس لانا پڑے گا ایک ہی انسان ہے ایک ہی انسان ہے یہ میں نے دو گواہییں دی ہیں تیسری اور بھی ہے ایج جی ویلز کی لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں ایک کنسائز ہسٹی آف دی ورڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے بعد آپ جا کر دیکھیں نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی ہے ورنہ یہ ہے کہ واقعا اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایج جی ویلز کی زبان سے اس لیے کہ ایج جی ویلز بدترین دشمن ہے اس نے حضور کی صیرت پر بلکل سلمان رشنی والے حملے کیے یا تسلیمہ نصرین جو ہے بنگال کی یہ جو دو بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی صیرت پر ایج جی ویلز نے وہی عدوم ہونا اس کا ظاہر ہوگیا الفضل ما شہدت بھی الاعداء جب خطبہ حجت المدع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأحبرا على اسودا ولا لأسودا على احبرا کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے نہ کسی گورے کو کالے پر ہے نہ کسی کالے کو گورے پر ہے تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیا گئے تھے یہ لکھ کر کہتا ہے پیارا جملہ ہے اگرچہ یہاں تک واس کا تعلق ہے سرمنز انسانی حریت انسانی مصابات انسانی اخوت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے دیکھئے یہاں تک آگیا عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکرات کرتا ہے we find such sermons lot of such sermons in Jesus of Christ Jesus of Nazareth مسیح ناصری کیونکہ ناصرہ گاؤں ہیں جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ آگا تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے پیدائش تو غربیت اللہم میں ہوئی ہے لیکن یہ کہ جو والدہ ہیں وہ وہاں کی تھی تو انجیزت ہمیں sermons تو بہت ملتے ہیں وحث تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں but it must be admitted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ رسولوں کے اوپا اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے وہ محمد نے کیا تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب یہ دشمنوں کی گواہی دے دی نمبر ایک ذرا اور تجزیہ کر لیجے اس کا میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیہ تھی تھنڈی کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی روح میں بہانہ نہیں چاہتا چاہتا لو بات سمجھے دیکھئے فرنچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلہ بولشویپ ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلہ now compare it with the revolution of محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بدل گئی مذہب بھی بدل گیا معاشر بھی بدل گئی عقائد بھی بدل گئے معاشی نظام بھی بدل گیا رسومات بھی بدل گئی سیاسی نظام بھی بدل گیا کوئی شہ اپنی سابقہ حالت پہ قائم رہی ہی نہیں ڈونڈ کر بتائیے کہ فلا چیز جو کی تو رہ گئی ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے اولیوں پر گن لیے جائیں اس قوم کو انہوں نے دنیا کا امام بنا دیا علم کے میدان میں نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے پوری دنیا کا علم سمیٹھ